دیکھیں استغفار ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان بڑی بڑی مشکلوں سے نکل جاتا ہے امام غزالی رحمہ اللہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص گیا کہنے لگا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے مجھے کوئی عمل بتائیں میں کیا کروں انہوں نے کہا کہ آپ استغفار کریں کچھ ہی دنوں بعد کچھ ہفتوں کے بعد وہ بندہ دوبارہ پھر گیا کہنے لگا مجھے یہ مسئلہ ہے اب وہ کوئی اور مسئلہ اس نے پیش کیا تو امام غزالی نے فرمایا کہ استغفار کرو کچھ دن بعد ایک اور بندہ کوئی اور بندہ گیا تو انہوں نے کہا میں کیا عمل کروں انہوں نے کہا کہ استغفار کرو کہتے ہیں یہ کیا بات کہ آپ ہر بندے کو استغفار کرو کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا نہیں ہے کہ سورہ نو میں استغفار کرو اللہ آپ کو اولاد دے گا استغفار کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے گا استغفار کرو اللہ تعالیٰ آپ کے کھیت اچھے کرے گا استغفار سے آپ کو سب کچھ ملے گا ٹھیک ہے تو ہمیں استغفار کرنی چاہیے ہمیں ایک روٹین بنانی چاہیے ہم پانچ وقت کی نماز بڑھتے ہیں پانچ وقت کی نماز کے بعد آپ ایک معمول بنائیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ ہزار مرتبہ بڑھیں سو مرتبہ بڑھیں نہیں آپ اندر جتنی capacity ہے آپ جتنا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ تین بار لیکن کرنا کیسے ہے وہ اس طرح کرنا ہے کہ خلوص کے ساتھ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے اللہ سے اس طرح معافی مانگنی ہے کہ وہ گناہ ہم دوبارہ نہ کریں اگر پھر ہو جاتا ہے پھر اللہ سے استغفار کریں پانچ وقت نوازوں میں معمول بنائیں ایک مرتبہ کی بار امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایسا ہی سفر پر گئے تو ادھر انہوں نے چاہا کہ میں مسجد میں رہوں تو لیکن مسجد کے خاتم نے ان کو مسجد سے نکال دیا ٹھیک ہے اب ان کو مسجد سے نکالا تب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تصویر وغیرہ کا دور نہیں تھا کوئی بھی کسی کو اس طرح نہیں جاندہ تھا لیکن وہ تو ایک وقت کے امام تھے ٹھیک ہے بہت بڑے آدمی تھے وقت کے تو ان کو انہوں نے مسجد سے مسجد کے خاتم نے مسجد سے نکال دیا اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں سیڑھیوں پر تو ایک بندے نے انہوں نے دیکھا جو کہ بریٹ بناتا تھا روٹی بناتا تھا تو اس نے دیکھا تو دیکھا کہ بندہ کافی پریشان بیٹھا انہوں نے اس سے کہا امام احمد بن حنبل سے آج کی جو رات ہے میرے پاس رہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح جو امام احمد بن حنبل تھے وہ چلے گئے ان کے پاس جا کے ان سے بات ہوئی تو کیا کر رہے ہیں وہ بندہ جب روٹیاں بنا رہا ہے بریٹ وغیرہ بنا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے جی استغفار کر رہا ہے اللہ سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہے تو کہنے لگے امام احمد بن حنبل نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا فائدہ ہے کہنے لگے کہ یہ عمل کرنے سے وہ بریٹ والا بھائی کہہ رہا ہے روٹی بنانے والا کہ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی خواہش پوری کرتا ہے کہتے ہیں کہ تمہاری کیا خواہش ہے اب بات ذرا غور سے سنیے گا انہوں نے بتایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں اللہ اکبر امام احمد بن حنبل رونے لگے کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کے در پر مجھے کس طرح بیجا اس طرح کے واقعات ہیں اس طرح کے بہت واقعات ہزاروں واقعات ہماری زندگی میں آتے ہیں استغفار سے جو اللہ تعالیٰ انسان کی کتنی خواہشات پوری کرتا ہے